اللہ الرحمن الرحیم ساکیب حسین سپیریر کالیج بھیرا سے دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے ہمیں ڈسکس آئیسو میریزم لاس ٹاپک چیپٹر سیون کا اور بڑا امپورٹن ٹاپک کنسپٹ کے لحاظ سے بھی اور پیپر کے پائنٹ آویو سے بھی تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے آئیسو میریزم آئیسو مر کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہیں اور ہر ایک ہی ایک جیمپل یہ ہم نے آج پڑھنا ہے تو دیکھتے ہیں آئیسو میریزم کہتے ہوتے ہیں ٹو آر مور دن ٹو آرگینک کمپاؤنڈز ہیمینگ سیم ملیکولر فارمولا but different structural formula different structural formula are called isomers and this phenomena is called isomerism and this phenomena is called isomerism so what happened first we have a molecular formula and this is what we have to do and then we have a structure formula and this is what we have to do and then we have a definition so you know very well that we have a compound which is called chemical formula which is called chemical formula which is called molecule which is called molecular or structure molecular formula یک story whom we have a bodice something like that or answer for example water ایٹمز کی مالیکیول میں رینجمنٹ کیسی ہے بانڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے نمبر آپ کوولنٹ بانڈ کتنے ہوں گے فار اگزیمپل وارٹر کا یہ آپ دیکھ لیں اگر وارٹر کا آپ سٹرکچر فارمولا ڈراغ کریں گے تو اکسیجن سینٹرل ایٹم ہوگا اور دو کوولنٹ بانڈ ہوں گے ہائیٹروجن کے ساتھ سنگل سنگل سمیلرلی ایتھائیل الکوہل ہے اگر آپ ایتھائیل الکوہل کا ملیکولر فارمولا لکھیں گے تو سی ٹو ایچ فائیو او ایچ اور اگر یہی آپ سٹرکچر فارمولا ڈراغ کریں گے تو پھر آپ کو نمبر آف بانڈ شو کرنے پڑیں گے ایرینجمنٹ آف ایٹم شو کرنا پڑیں گے اور یہ کچھ ایرینجمنٹ اس طریقے سے ایتھائیل الکوہل کا سٹرکچر فارمولا بان جاتا ہے تو سٹرکچر فارمولا ہمیں ایرینجمنٹ آف ایٹم اور نمبر آف کوولنڈ بانڈ اور سینٹرل ایٹم کے بارے میں بتا دیتا ہے اور ملیکولر فارمولا جسٹ ایگزیکٹ نمبر آف ایٹم کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک مالیکول میں ایٹم کی تعداد کتنی ہے اب آجیں آپ ڈیفینیشن پر تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئیسو مر آئیسو مرز بیسیکلی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں آئیسو مرز آر کمپاؤنڈز جب آپ آئیسو مر کہتے ہیں تو دے آر کمپاؤنڈز کمپاؤنڈز جن کا ملیکولر فارمولا تو تھے وہ اللہ کے Engine لیکن سٹکڑرال فارمولا ڈیفرینٹ ہو ان کمپاؤنڈز کو آئیسو مرز بولتے ہیں ایسے دوکماؤنڈز جن کا ملیکولر فارمولا سہیم ہے لیکن سٹکڑرال فارمولا ت деньги ان کو آپ آئیسو مرز بولتے ہیں اور اس فیا身وریشنم کہا جاتا ہے तो लेट्स टेक एक्शमपल फर एक्शमपल मैं एक मिलेकुलर फार्मूला जेनरेट करने लगा हूं C2H5 H6O इस वन एज मिलेकुलर फार्मूला अब आप स्ट्रक्चरड रा करें तो दो डिफ्रेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिजाइन ہو جاتے ہیں جیسے ایک CH3 CH2 OH اس میں دیکھیں دو کاربن ایٹم ہے 6 آئیڈروجن ایٹم ہے ایک اوکسیجن ایٹم ہے تو C2H6O similarly دوسرا اس کا فارمولا سٹرکچر ڈراغ کریں گے تو بنتا ہے CH3 OCH3 اس میں بھی دو کاربن ایٹم ہے 6 آئیڈروجن ایٹم ہے ایک اوکسیجن ایٹم ہے تو C2H6O تو ملیکولر فارمولا ان دونوں کمپاؤنڈ کا سیم ہے بٹ بوت کمپاؤنڈ are different they have different properties ایتھائیل الکوہل سالوبل ان وارٹ have the ability to make ہائیڈروجن بانڈ ڈائی میتھائیل ایتھر is insoluble ان وارٹ جتنے بھی ایتھر ہیں یہ ہائیڈروجن بانڈ بنانے کی بھی سلائے نہیں رکھتے تو this is ایتھائیل الکوہل جس کو آپ ایتھانول کہتے ہیں and this is ڈائی میتھائیل ایتھر ڈائی میتھائیل ایتھر تو بٹے ایسے دو کمپاؤنڈ جن کا ملیکولر فارمولا سیم ہے لیکن جب structure ڈرا کرتے ہیں تو structure different آتی ہے ایسے دو کمپاؤنڈ کو آئیسومر بولتے ہیں یعنی یہ دونوں کمپاؤنڈ آئیسومر بسیکلی کمپاؤنڈ ہیں تو یہ دونوں کمپاؤنڈ ایک دوسرے کے آئیسومر ہیں اور اس فینامینا کو آئیسومرزم بولا جاتا ہے next دیکھ لیتے ہیں types types of آئیسومر classification کہہ لیں types کہہ لیں آئیسومر تو basically جو آئیسومرز آپ کے second year کے سلیبے سے related ہے ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں structural آئیسومر two types ہیں پہلے کو کہتے ہیں structural آئیسومر اور دوسرے کہلاتے ہیں geometric آئیسومرز geometric آئیسومر structure آئیسومر جو ہمارے سلیبے سے related ہے ان کی فردر جو ہمارے سلیبے میں types ہیں five types ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں structural کی مزید five types ہیں first one chain آئیسومرزم chain آئیسومرزم second one position آئیسومرزم position آئیسومرزم third one functional group آئیسومرزم functional group آئیسومرزم fourth one metameryzم metameryzm and fifth one جو ہمارے سلیبے سے related ہے that is tartomeryzm tartomeryzm اور last میں جب ہم topic ساری types پڑھ لیں گے تو end پر جا کر geometric آئیسومرزم دیکھیں گے کہ geometric آئیسومرزم کیا ہوتے تو ان کو ہم نے بیٹے one by one پڑھ نا آج ہم first one check کرتے chain آئیسومر basic definition یہی ہوگی same molecular formula but different structure formula اور جب structure کی بات کریں گے تو chain آئیسومر ایسے آئیسومر ہوتے ہیں جن میں carbon chain length different ہوتی ہے تو chain آئیسومر کی definition بنانی یہاں بنائیں گے those organic compounds having same molecular formula but different structural chain chain different ہو جائے carbon کی تعداد جو chain length میں ہے اگر وہ different ہو جائے تو ایسے آئیسومر کو chain آئیسومر بولتے ہیں chain length کے حوالے سے جیسے example لے لیتے ہیں this one for example c4 h10 یہ ایک molecular formula اس کی جب آپ structure draw کریں گے تو ایک بنے ch3 ch2 ch2 ch3 اور دوسری بنتی ہے ch3 ch ch3 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 اب ذرا دیکھئے کہ ان دونوں compounds کو both have different physical properties اس میں اگر check کریں گے تو chain length 4 carbon atom پر مشتمل ہے 1 2 3 and 4 4 carbon atom سیدھی chain میں ہے لیکن اس میں دیکھیں گے chain length 3 carbon atom پر مشتمل ہے 1 2 and 3 chain different ہے یہاں 4 carbon atom کی chain ہے یہاں 3 carbon atom کی chain ہے لیکن molecular formula same ہے تو ایسے organic compound جن کا molecular chain length different ہو ان کو chain isomer بولتے ہیں اور ایسے phenomena کو chain isomerism بولا جاتا ہے ایک اور example لے لیتے ہیں c5 h12 اس کو جب آپ study کریں گے تو اس کے 3 chain isomer بنیں gے ch3 ch2 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 ch3 5 carbon کی chain ch3 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 اس میں 4 carbon atom کی chain ایک branch نکل آئی ہے this one 4 carbon atom اور اس کا ایک تیسرا isomer بھی بنتا ہے تیسرے کو جب آپ ڈرا کرتے ہیں تو ch3 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 اس میں دیکھیں گے تو chain 3 carbon atom پر مشتمل ہے تو these 3 are different compound and pentane isopentane new pentane ch3 ch1 ratio t senhor GO ch3 ch1 ch3 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 ch1 ch3 ch3 ch4 بیسک ڈیفینیشن اس کی ٹائپ میں سب سے فرسٹ ون چین آئیسومیرزم ڈسکس کیا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ باقی ٹائپ ہم دیکھیں گے اور اس ٹاپک کو ختم کر لیں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ